بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہسٹ فواد بمار اچھا یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جی پیاس لسن اور ادرک ٹھیک ہے آج آپ کو ان چیزوں سے ان کا آئل ہیر بالوں کے لیے ایک یونیک قسم کا آئل بتیار کرنے کا میں طریقہ بتاؤں گا اکیلا پیاس کا آئل بزار میں ملتا ہے انتہائی مہنگ ہے تو انشاءاللہ یہ جو آئل ہوگا یہ اس سے بہتر ہوگا اور اس کے بعد اس کے اندر دیسی انڈوں کا آئل بھی شامل کریں گے لیکن وہ دیسی انڈے بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کو بائل کر کے اور کیسے دو طریقوں سے ان کا آئل نکالنے کا تجربہ آپ کے سامنے کروں گا اور پھر وہ آئل یونیک ہے وہ بالوں کے لیے بھی اور دیگر بڑے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا رہوں گا ساتھ کے ساتھ انشاءاللہ تو ابھی میں آپ کو ان کا تیل بنانے کا طریقہ دکھاتا ہوں جی ناظرین اب یہ دیکھ رہے ہیں اب اس میں ادرک نہیں ہے باقی لیسن اور پیاس کو میں نے فرائی پین میں تھوڑا سا گرم ہو جائے تو پھر اس میں آئل ڈالوں گا تو فرائی پین کے گرم ہونے کا اور ان کو ذرا گرمی ہیٹ مل جائے تو یہ اب آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں کہ کیسے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھئے گا کہ ان کا مارکٹ میں جو ملتا ہے تیل اور بڑا بالوں کے لیے مفید ہوتا ہے اچھا بالوں کے گرنے کی وجوہات خوشکی سکری کے علاوہ جو مردوں میں ہوتی ہے نا وہ یہ الرجی ہوتی ہے کیرا اور مسلی جو بلیڈ ڈونیٹ زیادہ کرتے ہیں نا بلیڈ ڈونرز ان کے بھی یہ پرابلم آ جاتی ہے تو خیر یہ بھی میں اس میں آئل اس میں ڈالنے لگاؤں تھوڑا سا تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ رہا آ رہا ہوگا تھوڑا سا پیپین گرم ہو جائے اچھا اس کو ان دو چیزوں کو زیادہ دیر پکانا نہیں ہے اپنے آئل کے اندر ادرک کو لیڈہ پکانا ہے ادرک کو زیادہ اس میں صورت ہوتی ہے اس لیے اس کو ذرا نا ہلکا سی آنچ پر ہلکی فلیم پینا جی میں بھی گرم کر رہا ہوں اور پھر یہ ڈال لوں گا اس میں آئل ذرا یہ فائپین گرم ہو جائے تو آئل ڈال کے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں جی دوستو یہ دس پندرہ منٹ اپنے سے کرنا ہے میں نے اس میں تھوڑا سے نا پھول گو بھی میرے بند گو بھی تھوڑی سی تھی وہ ڈال دی ہے تاکہ وہ مطلب اس کا بھی اس میں آجائی وہ لازمی چیز نہیں ہے اسی ذریعے سے ادرک میں نے رکھی ہوئی ادرک کو میں نے زیادہ اس میں کرنا ہے بلکل لائٹ فلیم پہ لیکن ادرک کو زیادہ اس کے اندر میں تھوڑا سا آلو اضافی طور پر ڈال دوں گا آلو کے تھوڑے باری باری کتلش کر کے نا جی تو یہ انشاءاللہ تو اس کے بعد آپ کو اگلا دخاؤں گا یہ دیکھیں گا یہ تھوڑا سا براؤن ہونا شروع ہے فلیم بلکل لائٹ ہے کہ میں نے جلانا نہیں ہے نہ آئل کو نہ ان کی چیزوں کو بس اس کا کوشش ہوتی ہے کہ جب آپ اسے آئل پہ پکا رہے ہوتے ہیں نا جی ہلکی آنچ پہ تو اس کا جو ارک ہے وہ نکل کے آئل میں شامل ہو جائے یہ لسن پیاز اور تھوڑا سا میں نے اس میں کیا ڈالا ہے جی گو بھی پھول گو بھی بند گو بھی سوری بند گو بھی اہم معمولی سی اضافی وہ اس میں ڈالنے کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن میں نے ایکسرا طور پر ڈال دیا تو میرے چینل کا مقصد آپ کے عام چیزوں سے بڑی کرامت چیزیں بنا سکتے ہیں عام لوگوں کے لیے عام چیزوں سے بینفٹ لینا یہ مقصد ہے جی لسن پیاز کا میں نے آپ کو تیل ابھی بنا لیا یہ ادرک اور تھوڑا سے میں نے آلو ڈالے ہیں آلو جوں سے آپ چاہیں تو استعمال کریں چاہیں تو آپ اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں اب لیکن اب میں اس کو بناوں گا آپ کے سامنے آئل میں ڈال کے سے فرائی کروں گا اس کو تھوڑی سی نا ہلکی فیم میں فلیم ہلکا ہی رکھنا ہے لیکن تھوڑا سانا اس کو زیادہ پکانا ہے میں آپ کو پکا کے دکھاتا ہوں خلقی فلیم پہ میں نے آئل ڈال دی ہے سرسوں کا آئل استعمال کر رہا ہوں میں سرسوں کا بیسٹ آئل ہوتا ہے یہ کسی بھی ٹپریچر پہ جمتا نہیں ہے آپ چاہیں تو اس میں بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا اس میں آپ تھوڑا سا دیسی گھی بھی لائے سکتے ہیں آپ اس کے اندر جو بہت ہی بینفٹ جو آئل ہے وہ ہے کلونجی کا آئل جب بھی بن جائے گا میں آپ کو ڈال کے بتاؤں گا اور اس میں آپ پیرا شوٹ مطلب وہ پیرا شوٹ کے سوری کہہ دیا ہے کوکنوٹ آئل پیرا شوٹ کمپنی کا ہوتا ہے کوکنوٹ آئل بھی اس میں آپ ڈال سکتے ہیں جو بالوں کے لئے انتہائی مفید ہیں ابھی بھی یہ دیکھ لیں میں اسے پکائی جا رہا ہوں اس کا کلر براؤن ہو گیا اسی لئے میں نے اس کو علیدہ رکھا تھا کہ یہ ادرک جو سے اس کو زیادہ پکانا ہوتا ہے اور ہلکی فلیم پہ تو انشاءاللہ یہ جب پک کے تیار ہوئے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گا جی دوستو اور بھائیو ابھی یہ آئل تیار ہے جی اس کا کلر آپ دیکھئے گا کیسا ہو گیا اس کو علیدہ ادرک کو میں نے اسی لئے فرائی کرنے کا آپ کو بتایا تھا کہ اس کو ٹائم زیادہ دینا ہوتا ہے اور اس میں اس فلیم درمیانی رکھنے کے جل بھی نہ جائے آئل نہ جلے ویسے تو یہ آئل جو اس کی خاصیت ہوتی ہے عام سرسوں کے آئل کی اس کے اندر جب یہ ادرک کا چیز شامل ہوئے گی انشاءاللہ بہتر ریزلٹ لیکن یہ دیکھ لیں کہ کالا بالکل کالا ہو گیا ہے اب آپ نے کرنا ہے کہ اس ململ کے کپڑے کے اندر ڈال کے اس کو مین کو تو آپ صاف کر کے علیدہ ڈالیں جو باریک ریشہ اسے آپ ململ کے کپڑے کے اندر ڈال کے اس میں سے بھی ارک نکال دیے گیا اور جب یہ شیشی بھر جائے ایک آئل آپ کا پہلے تیار ہوگا جو پیاز ویرہ کا تھا دوسرا یہ پھر اس کے اندر آپ اپنے مضبورت کے مطابق آپ چاہیں تو اس کے اندر کلونجی کا آئل کلونجی کا آئل میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ انتہائی باریک ہوتا ہے جب وہ رب کرتے ہیں تو بہت جلدی مسام میں چلا جاتا ہے جب وہ مسام میں جائے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ اساد یہ پیاز اور ادرک ویرہ کو اور لسن کے آئل کو لے کے جائے گا جس سے بہت جلدی ہیر گروت ہوتی ہے اور ہیر جونسا گرے ہوئے بال ہوتے ہیں وہ بھی اکثر دیکھا گیا آ جاتے ہیں اور اس کے لیے جو میلز اگر میرے بھائی استعمال کریں تو انہیں چاہیے کہ آپ نہ جساکت یہ استعمال کریں گے تو آپ کا ریشہ ہلکہ ہلکہ بھور سا آئے گا صرف پہ تو آپ نے اس طرح کرواتے رہنا ہے آف اینڈ آن مطلب جب بھی جلدی جلدی تو وہی جو بھور ہوگا وہی آپ کے مضبوط بالوں کی شکل میں مضبوط ہوتے جائیں گے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہاں اگلی ایک ویڈیو ہوگی اس کے اندر دیسی انڈوں کا آئل میں بنانے کا طریقہ بناؤں گا آپ چاہیں تو وہ انڈوں کا آئل جونس ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں دیسی انڈوں کا آئل انشاءاللہ اس سے ایکسلنٹ ریزلٹ آئے گا امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی خدا حافظ